بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجماعین اما بعد میرا عزیز طلبا یہ بات آپ کے گوشت غوار کرنا مناسب ہوگا کہ جولائی کی 26 تاریخ سے آپ لوگوں کا اقزام شروع ہوگا یعنی کہ ذرہجہ کی پانچ تاریخ ہو سکتی ہے اور تین دن تک کے اقزام ہوگا تین یا چار دن تک تو آپ کے لئے ضروری ہے کی وقت بہت شارٹ ہے اپنے طور پہ آپ مستعد رہیں تیار رہیں تاکہ آپ اچھے نمراز سے کامیاب ہو سوالات انشاءاللہ آسان رہیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا ہوگا پڑھ کر ہی آپ جواب دے سکتے ہیں سوالات تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں اور کچھ چیزیں فلندہ بلینک خالی جگہ پر کرنے کیوں گی وہیں کچھ ٹرانسلیٹ ہوگا اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا اختیار میں متعدد یعنی چوز کرنے والی چیزیں ہوں گی سارے سوالات کے جوابات موجود رہیں گے چاہے وہ فلندہ بلینک ہو یا ایک چوز کرنے والا کوشٹن ہو سارے سوالات کے جوابات موجود رہیں گے لیکن وہی شخص اس کو چوز کر سکتا ہے جو تیاری کیا ہو صحیح جواب وہی پرفیکٹ چوز کر سکتا ہے جس نے مکمل طور پر تیاری کی ہو تو ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے طور پر تیار رہیں تاکہ سارے سوالات کے جوابات آپ صحیح طور پر چوز کر سکیں تو آج کا یہ درس الدرس السامن آٹھوں سبق اور اس درس میں ہم تقریباً انہی چیزوں کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کریں گے دھورائیں گے جو ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھی ہیں یعنی کی فیلمادی کو تمام ذمائر کی طرف اصناد کریں گے سوائے ایک ضمیر کی جو جو تصنیہ کا سیغا ہوتا ہے ضمیر تصنیہ کے علاوہ تمام ضمائر کو کی طرف فیلمادی کی تمام ضمائر کی طرف ہم اصناد کریں گے اور رہا تصنیہ کا مسئلہ تو اس کا انشاءاللہ آنے والے اسباق میں آپ کو مفصل انداز میں تصنیہ سے متعلق باتیں بتلائی جائیں گے یہ بات آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ عربی کے اندر تین سیغے ہوا کرتے ہیں یعنی تین مفرد سیغے تو چودہ ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ عربی کے اندر واحد اور جمع دو چیزیں ہوتی ہیں جبکہ عرب اردو کے اندر واحد اور جمع ہوتے ہیں لیکن عربی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ واحد کے بعد جمع نہیں بلکہ یہاں پہ ایک سے اور ہوتا ہے اور ایک ضمیر ہوتی ہے تصنیہ کی تو تصنیہ کی یہ ضمیر جو ہے عربی کے اندر موجود ہے لیکن اردو میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ایک کے بعد ایک سے زیادہ جو ہوتا ہے تو اس کو جمع کا اطلاق ہوتا ہے اس پر لیکن عربی کے اندر اگر ایک ہے تو مفرد یا واحد اور دو ہو گیا یعنی تین سے کم تین اور ایک کے بیچ میں دو دو کو عربی کے اندر تصنیہ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد جمع کا نمبر آتا ہے تین یا اس سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں اور تین یا اس سے زیادہ پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے تو تصنیہ کا جو سیغا یا ضمیر جو ہوتی ہے اس کو انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم مفسر انداز میں اس کے بارے میں بتلائیں گے لیکن پھر حال جو چیز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے مفرد یا واحد اور جمع دونوں چیزوں سے متعلق یہاں پہ فرمادی کو ان زمائر کی طرف جو ہے ہم اثنات کریں گے واحد اور جمع کی طرف اب یہاں پہ ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور اس ٹیبل میں آپ کو تصنیہ نظر نہیں آتا ہے جبکہ یہاں تصنیہ آنا چاہیے لیکن اس کو مفصل انداز میں سمجھانے کے لئے ایک اس کا مختص درس ہے تو اس درس پہ اس کی جگہ پہ ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے اب یہاں پہ دیکھئے مفرد جمع یعنی واحد اور جمع اور اس ٹیبل میں غائب مخاطب اور متقلی یہ سیغے ہوتے ہیں عربی کے اندر غائب کے تو کچھ سیغے مذکر کے غائب کو ہوتے ہیں کچھ مونس کے ہوتے ہیں ایسی مخاطب یا حادر کے کچھ مذکر کے لئے ہوتے ہیں کچھ مونس کے لئے ہوتے ہیں اور متقلم مذکر اور مونس دونوں کو مشتمل ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں وہ متقلم کے جو سیغے ہیں وہ مذکر کے لئے بھی وہی استعمال کی جاتے ہیں اور مونس کے لئے بھی وہی استعمال کی جاتے ہیں یہ مفرد کا ہے اور یہ جمع کا ہے تو اب یہاں سے شروع کرتے ہیں مفرد یعنی واحد حامدن ذہبہ جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ فیرمادی کو تمام دمائر کی طرف ہم اسناد کریں گے تو اب یہاں پہ ذہبہ تو ذہبہ یہ مفرد ہے واحد ہے اب اسی طرح حامدن ذہبہ وہ فیرمادی ہے ذہبہ حامدن ذہبہ حامد گیا لیکن اگر چونکہ وہ مفرد تھا حامد اس لئے ذہبہ کا ہم نے سیگا مباہد مدکر غائب کا سیگا ہم نے استعمال کیا اب یہاں پہ یعنی مفرد کا سیگا ہم نے استعمال کیا ایسی صورت میں اچھا ایک اور تصنیہ کو چھوڑ کر مفرد کے بعد جب جمعہ کا ہم اس میں استعمال کریں گے فیرمادی کو جمعہ کی ضمیر کی طرح جب منصوب کرنا ہوگا تو کیسے حامدن وحاشم وعلیون میں نے بتلایا آپ کو اس سے پہلے کہ تین یا اس سے زیادہ پرعربی کے اندر جمعہ کا اطلاق ہوتا ہے اب اگر حامدن اور حاشم زہبو آپ کہیں گے تو یہ ختم ہوگی ہے یہ سنتیس غلط ہو جائے گا اس لئے کہ حامدن وحاشم دو ہیں اور دو تصنیہ یعنی عربی کے اندر جو دوسرا سیغا ہوتا ہے دوسری جو زمین روا کرتی مفرد کے بعد تو وہ تصنیہ کا ہوتا ہے تو حامدن وحاشم دہبو نہیں کہ سکتے یا حامدن دہبو کہنا سے غلط نہیں ہوگا غلط ہوگا حامدن وحاشم وعلیون دہبو حامد حاشم اور علی گئے دہبو یعنی وہ لوگ جمع مذکر غائب کا سیغا ہے یہ واحد یا مفرد واحد مفرد یا مذکر کا سیغا ہے اور یہ جمع مفرد جمع مذکر کا سیغا ہے یہ تو مفرد اور جمع واحد جمع چونکہ یہ ایک ہے اس لئے واحد فیلمادی سے جو اس کے طرح شارع کیا گیا اور مفرد جو جمع مذکر غائب کے سیغے سے اس ضمیر کی طرح اس کو مادی کو منصوب کیا گیا اور یہاں پہ جمع مذکر غائب کا سیغا لائے گیا اس لئے کہ یہ تین ہیں اور تین پہ جمع کا اطلاع کربی کے اندر ہوتا ہے اب غائب بھی اب غائب اور ذہبہ وہ ہو گیا ذہبو وہ سب گئے اس لئے کہ جمع مذکر غائب کا سیغا یہ ہے اور یہ جمع مذکر کا غائب ہو اب یہاں پہ اگر کوئی حاضر ہو تو ذہبہ کہیں گے تو غلط ہوگا مخاطب ہو تو اس کے بارے میں یہاں پہ بات آ رہی ہے اچھا مذکر یعنی غائب اور مذکر کی بات ہے اب اگر مؤنس ہو تو آمینہ تو یہ بھی غائب مفرد ہے اور غائب اس کے بارے میں غیاب سے اس کو خداف کرنا ہے تو آپ کہیں گے آمینہ تو ذہبہ کہیں غلط ہو جائے گا اس لئے کہ یہ مؤنس ہے گرچے مفرد ہے لیکن مذکر نہیں ہے مؤنس ہے تو مؤنس کی ضمیر یہاں پہ آپ کو اللہ نہیں پڑے گی آمینہ تو ذہبت اور ذہبت یہ واحد مؤنس غائب کا سگا ہے آمینہ گئی ذہبت واحد مؤنس غائب فیر مادی وہ گئی یعنی آمینہ تو ذہبت آمینہ گئی اب جب اس کے ساتھ کوئی اس منصوب اس کے ساتھ جڑا ہوگا تو وہ آمینہ گئی ترجمہ نہیں ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے لیول میں بتلایا گیا ہے تو آمینہ تو ذہبت آمینہ گئی لیکن اس کے علاوہ اگر ذہبت صرف وہ تو وہ ہو گئی یعنی کیونکہ یہ واحد مؤنس غائب کا سگا ہے اچھا اب ذہبنا یہ اب اسی سے ہم جب جمع مؤنس غائب کا سگا بنائیں گے تو کیا آئے گا ذہبنا اور اس وقت ہی جمع مؤنس ہم استعمال کریں گے جب تعداد مؤنس کی تین یا اس سے زیادہ ہو اب یہاں پہ آمینہ وزینہ و مریم تین ہوگئے اب جمع کے اطلاق ہو سکتا ہے جمع مؤنس غائب کا سگا ہم لائیں گے یہاں پہ مہدی کو غائب کی ضمیر کی طرف منصوب کرنا ہم کو تو اب یہاں پہ آمینہ زینب اور مریم یہ جمع ہوگئے تین ہوگئے تو ذہبنا آمینہ وزینب و مریم ذہبنا یعنی آمینہ زینب اور مریم گئیں اب یہاں مذکر مخاطب کے بارے آتی ہے غائب سے ہم نے غائب کے بارے میں ہم نے جانکاری ہے حاصل کے اب مخاطب یعنی حاضر کے بارے میں انتا ذہبتا یہ بھی مذکر ذہبتا یہ فیلمہ دی ذہبا عورتہ یہ فائل ہے واحد مذکر حاضر کا سیغا ہے ذہبتا یعنی واحد مذکر مخاطب کا سیغا ہے مخاطب اور مذکر مخاطب اور حاضر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں انتا ذہبتا تو گیا اب یہاں پہ انتا یہ واحد مذکر مخاطب کا سیغا ہے لیکن اب یہ مفرد کے سجل میں ہے اور مذکر ہے اب یہاں مونس کے بار انتی آئے گی اور زہبہ کے بجائے زہبتی آئے گی زہبتہ کے بجائے زہبتی آئے گی اس لئے کہ یہ مونس اور یہ مذکر ہے اب ایسی صورت میں مفرد کی بات جب ختم ہو گئے مذکر اور مونس دونوں کی مخاطب کی تو اب جمع کی جب باری آتی ہے جیسا کہ یہاں پہ ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہیں تو جمع مذکر حاضر انتم اور جمع مونس حاضر انتمنا اور اسی حساب سے آپ کو مادی میں جب زمیر کی طرف اس کی اثنات کریں گے تو آپ کو مذکر اور مونس کا خیال لگتے ہوئے زمیر کو لانا پڑے گا انتم زہبتم یعنی تم سب گئے انتم زہبتم تم سب گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمع مذکر مخاطب کا یہ سیغہ ہے اور یہاں یہاں مخاطب کا سیغہ یہ بھی ہے لیکن جمع مذکر نہیں بلکہ جمع مونس مخاطب کا سیغہ ہے جب جیسا یہاں پہ آمینہ زینب اور مریم حاضر ہوں اب یہاں چونکہ غائب تھے اس لئے زہب نہ کہا گیا یہاں حامد و حاشم غائب تھے اس لئے زہبوں کہا گیا لیکن چونکہ مخاطب کا سیغہ ہے حاضر کا سیغہ ہے تو دہبتم تم سب گئے جب سامنے کوئی موجود ہو مخاطب ہو جی اب متقلم کی باری آتی ہے متقلم یعنی خود بولنے والا المذکر والمونس متقلم کے جو سیغے ہیں اس میں مذکر آپ دیکھیں اس سے پہلے یہاں پہ ٹیبل میں غائب میں بھی مذکر اور مونس بتایا گیا آپ کو الگ الگ اس کے لئے ورڈ موجود ہیں عربی کے اندر اور مونس کے الگ ہیں مخاطب اور غائب دونوں میں لیکن متقلم کے اندر متقلم کے جو سیغے ہیں وہ مذکر اور مونس میں یقصہ استعمال ہوتے ہیں جیسے انا اگر وہ ایک لڑکی مثلا زینب اگر کچھ کہتی ہو انا ذہبتو لڑکی ہے زینب اور حامد بھی اگر وہ کچھ کو کہنا ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انا جو واحد متقلم کا سیغا ہے یہ مذکر اور مونس دونوں کے لئے وہی استعمال ہوتا ہے جو واحد متقلم کا استعمال ہوگا تو انا مذکر کے لئے اور مونس کے لئے بھی جب جمع متقلم کا استعمال کرنا ہوگا تو جمع مونس اور مذکر دونوں کے لئے نحنو ہی کا استعمال ہوگا انا ذہبتو میں گیا انا ذہبتو میں گئی اس کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے اگر بولنے والی لڑکی ہے تو میں گئی کے معنی میں ہو جائے بوڑنے والا اگر آنا ذہب تو لڑکا ہے تو میں گیا نحنو ذہبنا ہم سب دے اب اگر سامنے جو یہ کہنے والا ہے متقلم اگر مرد ہے تو ہم سب گئے اور اگر عورت ہے نحنو ذہبنا ہم سب گئیں نحنو تو دونوں مذکر و مونس کے لئے ایک سانچ تعمال ہوتا ہے اب اس حصے میں اسی کو پھر تمرین کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اب یہاں پہ اکمل الجمل الاتیہ بوضع الفعل ذہبہ فی الفراخ بعد اسنادی علیہ ذمائر المناسب آنے والے جملوں میں فعل ذہبہ کو مناسب ذمائر کے طرف اسناد کیجئے اور ان کے دریا آنے والے جملے مکمل کیجئے مناسب یہ جو فلندہ بلنگ تک کی طرح یہاں پہ دیا ہوا خالی جمعوں کو پھر کرنے کے لئے ہمیں کرنا کیا ہے فعل ذہبہ کو مناسب ذمائر کی طرف اسناد کرنا یہ ذہبہ آئے اسی کو ہمیں اسناد کرنا ہے یہاں پہ جو مذکر ہے مونس ہے مفرد ہے یا جمع ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ذہبہ ہی کا استعمال تمام ذمائر میں تمام سنٹنسوں میں تمام جملوں میں ہمیں کرنا ہے اب آپ کہیں گے ذہبہ غلط ہو جائے گی اس لئے کہ طلاب جمع ہے تو آپ کو ذہبہ سے جمع مذکر غائب کا سخہ لانا پڑے گا اینا طلاب الجدد ذہبو علی المدیری نحنو اب جمع متقلم ہیں نحنو اگر کہیں گے کہ لعب تو غلط ہو جائے گی کہ وہاں متقلم ہے ذہب تو نحنو ذہب تو اگر آپ کہیں گے تو غلط ہو جائے گا جیسا کہ یہاں آپ نے کہا ذہبو ذہبنا ذہب تو کہیں گے بھائی متقلم ہے ذہبو جواب میں ذہبہ جائے گا تو تمام سے وہ غلط ہو جائیں گے بلکہ صحیح کیا ہوا نحنو ذہبنا الی المرعبی ہم سر میدان کو گئے یا اسٹیڈیم گئے اینا بعد الدرسی یا اخوانی یعنی اینا اب کوئی اور چیز نہیں صرف ذہبہ ہی سے فیل مادی لاکر زمائر کو مفرد اور مونس مفرد جمع مذکر اور مونس کا خیال کرتے ہوئے یہاں پہ ہمیں ذمائر کا استعمال کرنا ہے فیل ذہبہ کو ذمائر کی طرف منصوب کرنا ہے مثلا اینا بعد الدرسی یا اخوانی اب ذہبہ سے کیا لائیں گے اینا ذہبتم بعد الدرسی یا اخوانی اینا ذہبتم بعد الدرسی یا اخوانی درس کے بعد تم سب کہاں گئے تھے اے میرے بھائیو ہی کو جمعائی کی طرف اے اے ابو کیا تم آج بازار گئے تھے انا ما ذہبتو الی المکتب تلی ہو انا ما ذہبتو میں آج نہیں گیا کہاں انا چونکہ وائد متقلم ہے اس لئے ذہبہ او ذہبو ذہبنا ذہب تم سب غلط ہو جائے گا آپ کو وائد متقلم ہی کی طرف ذہبہ کو منصوب کرنا ہوگا انا ما ذہبتو الی المکتب تلی ہو آج میں لائبریری نہیں گیا امی ذہبت الی المستشوی میری ماں کہاں گے ہسپیٹر اا لزیارتی خالتی کنہ یا بناتی اب جہے کہیں گے ہیں جماع مونس حادر کا سیغا ہے اَذَهَبْتُنَّا اَذَهَبْتُنَّا لِذیارتی خالتی کنہ یا بناتی اے میری لڑکیوں کیا تم اپنی خالہ کی سیارت کے لئے آ گئی تھی یہاں پہ دیکھئے اَخِي الی المتار یعنی ذہبہ اَخِي الی المتار میرا بھائی کہاں متار گیا اَخَوَاتِي الی الکُلِّي اَخَوَاتِ اب دیکھیں یہاں جماع مونس ہے غائب ہے تو یہاں جماع مونس غائب کا سیغا یعنی جماع مونس غائب کی زمیر کی طرف ذہبہ کو منسو کرنا اَخَوَاتِ ذَهَبْنَا الی الکُلِّي میری بہنیں میری بہنیں کالش کو گئی تھی اَخَوَاتِ اَخَوَاتِ یہاں پہ جو خالی جگہ ہیں مناسب افعال سے آپ کو یہاں پہ پور کرنا مثلا اب اپنے طرح سے جو بھی یہاں پہ ذہبہ کی قید تھی اس میں سارے سنٹینسوں میں آپ کو مدکر مونس مفرد جمع حاضر اور غائب اور مخاطب متقلم کا خیال کرتے ہو آپ نے ذہبہ ہی کا استعمال کیا لیکن یہاں پہ وہ چیز نہیں یہاں پہ آپ کو جو مناسب فعل مادی ہو اسی کا یہاں پہ آپ استعمال کریں گے وہ بھی یہاں پہ جو تعین ہے وہ فعل مادی کی ہے بس اے محمد اے محمد کیا تم نے اذان سنی اور یہ جمع متقلم ہے اس لئے آپ جمع متقلم کا فعل مادی کا سغہ آپ یہاں فعل مادی لائیں گے اور جمع متقلم اس کو منصوب کریں یہ ہم نے آج باس کے روال کھلا اب یہاں پہ دیکھیں قمسانی و منادی یا امی اغسلتی غسل یخصر دونا فرمہ دی جتاکہ پید تو فرمہ دی لائیں گے اغسلتی اور یہ واحد مونس مخاطب یا واحد مونس حادر کا سغہ ہے او یا امی گویا اگسلتی قمسانی قمیس کی جمع قمسان مندل کی جمع منادی رومال کے معنے میں اور قمیس دیل میری قمیس اور رومال کو دھولا ہے غسل یخصر اغسلتی قمسانی المدرس الدرس علی السبورہ کتاب المدرس الدرس علی السبور کتاب ایک تو لکھنے مدرس تیچر اسطاست کے معنی میں درس سبق علی السبورہ سبورہ بلیک بورڈ تختہ سیاہ کو کہتے ہیں کتاب المدرس الدرس مدرس نے سبق کو لکھا کہا سبورہ بلیک بورڈ پر انا باب الفصلی فتح افتو کمیانی کھولنا وطا رواید متکلم کسی غا ہے تو یہاں فعل مادی کو واحد متکلم کی طرح منصوب انا فتحت باب الفصلی میں نے کلاس ونک دروازہ کھولا وحامد وحشام وبلال دیکھیں آپ پہ جمع جا رہا اس لئے جمع فتح فتح نواف یہاں پہ چونکہ جمع بند کی جمع بنات اس لئے یہاں پہ جو بھی آپ مادی کا سیغہ لائیں گے مناسب جو مادی کا فعل لائیں گے تو مناسب سے لئے کی طرح منصوب کرنا ہوگا تو یہاں مناسب مخاطب کا ہے اے جیدنیہ بناتی اے بیٹیو کیا تم نے آج کا سبب فہمت ندر سا کیا تم نے نئے سبب کو اچھے رنگ سے سمجھا اے لڑکیو زمیلات من الفصل بعد زمیلات خرج 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 نکل خرج فرما دی اور چونکہ زمیلات جمع جمع کا مونس کا سیغا اور فرما دی جمع منص غائب سیغا آپ زمیلات خرج من الفصل بعد درس میری سہیلیا کلاس کے بعد خرج من الفصل کلاس سے نکلی سبق ختم ہونے کے بعد سبق کے بعد ہمز اجتفام القرآن بعد صلات الفجر یا ابنائی ابھی یہاں پہ آپ یا ابنائی یہاں کہ جمع مذکر حادر کسے گا تو آپ یہاں پہ کہیں گے اقرأتوم القرآن اقرأتوم او اتلوتم قرأتوم القرآن یہ بھی کہتے ہیں اتلوتم القرآن بعد صلات الفجر یا ابنائی اے میرے بیٹو کیا تم لوگ دیکھیں جیسا کہ جمع مذکر حادر کسے گا ہے اقرأتوم اتلوتم کیا تم لوگ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے نماز فجر کے بعد اخی حفیدہ صورة الرحمن میرے بھائی نے صورة الرحمن کو حفظ کیا انا ان قلمی ولیکن ما وجدتو انا بحثتو چونکہ وعید متقلم کا سکتا ہے اتلوت بحث اور اسی پر تجمل آئیں گے تو وعید متقلم کا اس کا فائر ہو جائے گا بحث انا بحثتو ان قلمی ولیکن ما وجدتو میں نے اپنی قلم کے بارے قلم کو تلاشا لیکن ما وجدتو اس کو معنی نہیں پایا من قتل حال الحی اس سام کو کس نے قتل کیا کس نے مارا اش ریب تی یا دیکھیں واحد مونس حادر کا سگا ہے یا واحد مونس مخاطب کا سگا ہے ایسی صورت میں آپ کیا لائیں گے اش ریب تا کہیں گے غلط ہو اش سے کونس سنٹرس کے لئے کونس آج سے گا پھر مادی کو آپ کس سے سمریں واحد مونس حادر کے زمین کی طرف آپ اس کو منصوب کریں گے اش ریب تلق مریم اے مریم کیا تم نے کافی پی زملائی الموز وانا العنب زملائی اکل الموز اکل 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 کھانے کی اکل تلعنب اور میں نے انگور کھایا یہ جمع مذکر غائب کسے گا فاطمہ بنتہ بلعصہ کیا مطلب فاطمہ بنتہ بنتہ بلعصہ فاطمہ نے اپنی بیٹی کو مارا کس سے چھڑی سے اصا لاتھی چھڑی کے معنی میں آتا عمل مائری آنے والے جو سیکھیں اس میں تمام زہبہ فیر مادی سے تمام زمائی کی طرف منصوب کیا گیا جسا کہ قیبل میں دے گا اب دیکھیں زہبہ یہ اصل ہے کیا زہبہ ای زہبہ ہوا یعنی وہ ہو گیا یہاں فعل مستطر زہبہ ایکول فعل اور زہب زلیر مستطر فعل تو یہ اصل ہے کیا فعل اور فعل ہے واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے زہبہ ای زہبہ ہوا یعنی وہ علامت ہے اور تا یہ فعل ہے اے زہبتم انتوم زہبتی اے زہبتی انتی اس طرح یہ تمام سیغوں کو سمجھنا ہوگا خرجتو اب یہاں پہ فعل خرجتو یہاں پہ تا فعل جلسنا یہاں پہ نا فعل سمجھ اس طرح تمام اس میں فعل کو واو یہاں فعل نون یہاں تمام اس میں آپ اب لوگوں نے کھایا یہاں پہ کچھ جو ہے متصر زمائر بعض متصر زمائر کا تذکرہ کیا گیا ہے کیا ہے یہ زمیر متصر ہے جو ہم ذکر گا ہے یہ جو ہے فعل ہے ذہب نا یہاں پہ زمیر متصر ہے یعنی نا یہ فعل بھی ہے ای ذہب نا ہن جو منس غائب کا سغہ ہے تعمل ما ایلی اس طرح نامیں بھی یہاں پہ جواب دیں کہ یہ جماع متقلم کا سغہ ہے ذہب نا یہ زمیر متصر ہے اور جماع متقلم کا سغہ ہے تعمل خراجہ حامد یعنی یہاں پہ چونکہ خراجہ فیل ہو گیا اور فائل ضمیر مستطر یہاں دیکھ نہیں رہا خراجہ ہوا وہ نکلا اینا آمنت خراجت چونکہ مونس ہے اس لئے خراجت اے خراجت ہیا تو یہاں پہ خراجہ فیل ہو گیا اور یہاں پہ تعلامت تانیس یہاں پہ اور اس فائل جو ہے اس کا مستطر ہے ضمیر ہیا خراجت ہیا یعنی وہ نکلی تو اس طرح سے یہ لیبل ہمارا اختتام پدیر ہوا اور انشاءاللہ آپ لوگ اسام دینے کے بعد اس لیبل یعنی لیبل تری سے لیور فور میں منتقل ہو جائیں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جو ابھی آپ تک نہیں پہنچائی ہیں مجھے امی دیں انشاءاللہ آپ محنت کر کے اپنا پاس مارک حاصل کریں گے اچھے نمر سے پاس ہوں گے اور پھر آپ دوسرے لیبل میں پہنچیں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ حطا برمائی السلام ورحمت اللہ ورحمت